ایمین انزلہ کا کروڑ ہا کروڑ شکر احسان کہ جس نے ہماری تمام تر نافرمانیوں کو تاہیوں ولتیوں نادانیوں کی باوجود بھی ہمیں اپنے ذکر سے محروم نہیں کی ہم پر مہربانی فرمائی اور ہمیں بابا صاحب کی محفیت فرطہ فرمائی اس طرح اپنے ذکر سے ہمیں محروم نہ رکھتے ہوئے اپنے فضل کا حکاری بنایا حضرت سلطان العارفی ایمام العاشدی اس بیت میں اس خطرے کے اندر بھی سب سے پہلے تو اس گھر کو دعا دے رہے ہیں اور اس شخص کو دعا دے رہے ہیں اس طالب مولا کو دعا دے رہے ہیں کہ جسے اللہ نے چنا اور اس چننے سے مراد یہ ہے کہ وہ دل جس میں اللہ کی محبت کا سودا سماتے تو سلطان باہو رحمت اللہ تعالی فرمارے ہیں کہ وہ گھر پر خدا کی رحمت ہو اب گھر وہ بھی ہے جس کا ہم بیٹھے ہیں اور گھر وہ بھی ہے جو اس کا گھر جو ہمارے اندر تو دونوں ہی گھر آباد رہیں اور دونوں ہی گھر شاد رہیں اور مبارک کے مستحق ہیں یہ دونوں گھر کہ اس گھر میں کوئی اللہ کا تعلیم رہتا ہے فرماتے ہیں کہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جہاں پر عشق کا دیوہ جل جائے عشق کا دیوہ بل دے بل نہ جللوں کہتے ہیں جس گھر میں عشق کا دیوہ روشن ہو جائے تو جس قلب کے اندر اللہ کی محبت سما جائے تو فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کچھ بھی نہیں سب سے عالی ترین نعمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی محبت کا احساس ہو جائے اور پھر اس پر توفیق ظاہر ہو اور وہ اللہ سے اس کی محبت کا سوال کریں اور اللہ اس کو محبت اتا فرما دے اور ساتھ میں اس کو استقامت بھی اتا فرما دے تو فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ لائق ہے تحسین یہ گھر ہے یہ یہ تعلیم مولا ہے اور جب انسان کو عشق ملتا ہے اس کو نصیب کرتی جاتا اللہ کی محبت کا سودہ اس کے دل میں سما جاتا ہے فرماتے ہیں پھر ایسے جیسے انسان فلق میں اڑ رہا ہے اس کی دسترست آسمانوں پر بھی ہے اس کی دسترست سمندر پر بھی ہے اور اب اگلے بیت میں سلطان باہو طالبان مولا کو مشورہ دے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا عشق سلامت رہے عشق مل گیا کمال ہے لیکن اگر یہاں سے رجت کھا گیا گر گیا تو زوال ہے کمال کو زوال آ سکتا ہے تو سلطان باہو فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتا ہے کہ تیرا عشق زوال پذیر نہ ہو یعنی کہ تو وہ کچھ نصیبوں سے جسے اللہ تعالی نے عربوں خربوں انسان میں سچونا ہے تو تیرے دل میں اپنی محبت کا پودا بھی لیکھوا دی ہے مرشد کے ہاتھ سے اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے یہاں سے زوال نہ آئے دیکھیں بڑا خوبصورت کھتا ہے یہ اولیاء اللہ کی گفتبو جو ہوتی ہیں جب اس کو سمجھتے ہیں اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں راستے ملتے ہیں بچنے کے بھی اور نکلنے کے بھی دونوں راستے ملتے ہیں شیطان کے ہیلوں سے بچنا کیسے ہے اور رکاوٹوں کو توڑ کر نکلنا کیسے دونوں راستے ملیں گے اللہ والوں کے کلام کے تو فرمارے ہیں کہ عشق ملا فقط یہ تیری خوش نصیبی نہیں ہونی چاہیے اگر تو چاہتا ہے کہ اس عشق پہ زبان لائے ہمیشہ یہ عشق تیرا سلامت رہے تو جب مرشید کی دیوری پہ چڑے جب مرشید کے در پہ آئے تو اپنی اقل اپنی فکر اپنی سوچ اپنی سمجھ اپنی علمی حصیت سب کو دیوری پر یعنی کہ دروازے کے ڈیلیز پہ چھوڑ گیا ہے کہ اگر تو اس کو ساتھ لے کر آیا تو پھر تجھے کچھ بھی نہیں گلے ہوتا ہے نا بعض لوگ ہوتے کہ مرشید بھی کسی کو بنا لیتے ہیں لیکن وہ آرگیو بھی کر رہے ہوتے ہیں سوال جواب بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی بات بھی بنوارے ہوتے ہیں تو فرمائے جس نے مرشید کو پا لیا اور پھر اپنی اقل فکر کا استعمال کیا تو اسے عشق میں کمال ملے گا لیکن زبان نہیں ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں سمپل سا کام ہے جو تیرے پاس ہے جو تیری سمجھ ہے جو تیری بوجھ ہے جو تیری اقل دانی ہے جو تیرا علم ہے اسے مرشید کی ڈیوری پہ جب چڑے وہیں دہلیز کے اوپر سب کو چھوڑ دوں اور خالی برطن لے کے آدھے ہو چنانچہ بابا صاحب بھی یہ فرماتے تھے کہ انسان کو علم وہاں سے ملے گا جہاں وہ برطن خالی لے کے جائے گا اگر آپ اپنے پاس برطن ہے آپ اس میں تھوڑا سا دھئی ہے اور آپ دودھ لینے گئے کسی دکان پر اور آپ نے کہا کہ بھئی دودھ ڈال دیں برطن تو خالی کر لے آپ کہو کہ نئی بھائی اس میں کونسی ناپاک چیز ہے میں کونسی شراب لے کر آیا میں شراب نہیں لے کر آیا سرکہ ہے یہ دھئی ہے یہ لیمو کا پانی ہے تینوں چیز طیب بھی ہے پاک بھی ہے حلال بھی یہ بھی ایک مثال میرے ذہن میں بھی ہاتھو آتا ہے برطن آپ کا ہے اس میں طیب پاک طیب ہے حلال ہے سرکہ ہے پاک ہے حلال ہے طیب ہے یا اس کے اندر لیمو کا رضہ آپ نے چھوڑا یہ تینوں چیز پاک ہے ناپاک تو کوئی چیز اس میں نہیں ہے ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ کے کپڑوں پر لگ جائے یا آپ کھالیں تو آپ کے جو جسم ناپاک ہو جائے ایسی چیز تو نہیں ہے تینوں پاک اب آپ لینے کے دودھ اور دودھ جب آپ نے لیا اسی برطن میں ضد کر کے کہ بھئی جو میرا دہی ہے یہ جو میرا سرکہ ہے اس کو رہنے دیں یہ اس میں جو لیمو کا چند قدرے پڑے ہیں تو اس کو پڑا رہنے دیں پاک چیزیں ہیں وہ اپنا دودھ اس میں ڈالتا ہے اگر دودھ ڈال دیں اس دودھ کا انجام کیا ہوگا دودھ پڑی آئے گا جب آپ اس کو چولے پر رکھیں گے گرم کرنے کے لئے تو کیا ہوگا ان تینوں صورتوں میں آپ کا دودھ پھڑ جائے گا آپ جو اس سے نفع لینا چاہ رہے تو وہ نفع نہیں ملے گا حالانکہ دودھ پھٹنے کے بعد تو ایک کام کا ہوتا ہے لیکن جو نفع آپ کو چاہیے اب آپ اس سے چائے بنانا چاہتے ہیں تو چائے تو نہیں بنے گا آپ اس سے آپ چائے نہیں بنا سکتے ہیں یا آپ اس سے آئسکرین بنانا چاہتے ہیں تو پھٹے میں دوسرے آئسکرین تو نہیں بنے گا تو جس مقصد کے لئے آپ بناناتے ہیں وہ نہیں بنے گا حالانکہ چیزیں پاک تھی برطن کے اندر برطن میں چیز پاک تھی لیکن انسان کو بھی یہی مشورہ دنے سلطان ہے باہو کہ اگر تو اپنی عقل آپ برمانے کے وہ غلط نہیں ہے جو تمہیں دنیا کا علم آخرت کا علم پڑھا ہے جو تمہیں عقائد کا نظریات کا علم پڑھا ہے وہ غلط نہیں ہے لیکن ان تمام علوم کو اپنے برطن میں رکھ کر جب تو مرشد کی بارگاہ میں جائے گا اور کہے گا کہ اس میں کچھ ڈال دو تو ایسا یہ جسے سرکے کے اندر یا دہی کے اندر دودھ ڈال دیتے ہیں تو تمہارا دودھ بھی دائے ہو جائے گا اولی اللہ فرماتے اور سلطان باہو اس پر توجہ دلانے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ جو تجھے اللہ نے چنا ہے اس پر تو ثابت قدم رہے تو اپنی اطل و فکر کو دہلیس پر مرشد کی جب چڑے تو سب کچھ باہر چھوڑ گیا ہے اور زبان پر یہ ہو کہ جو وہ بتائے وہ تو لے اگر تو نے اس طرح کیا تو کامیاب ہو جائے گا فرماتے ہیں کیسا کامیاب ہوگا پھر تو ایسا کامیاب ہوگا کہ تیری جہاں نگاہ جائے گی تو یہ خدا نظر آئے گا اور میں آپ سے کچھ باتیں کرتے ہیں پھر چھپاتا نہیں ہوں میں یہ بھی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جیسا انسان کا قلب ہو جیسی سوچ ہو اس فکر کے ساتھ بات بھی ہمارے بزرگوں نے بھی یہ سکھا ہے کہ بھئی جو بات عارف کی خوراک اگر کسی کو ہاتھی کی خوراک چھوٹی کو دوگے عارف کی خوراک کسی کم اگر کو دوگے تو اس کا الگ مطلب نکالے گا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں اب اس موضوع پر ہم بات نہیں رہ کریں ہم بات کرتے ہیں اور الحمدلہ بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا دیدار جب حاصل بندہ کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے وہ کسی کو یاد ہے یہ بس عرفتے ریپٹ کرے کہ یہ جا رہا ہوں بات ہے سب سے پہلے وہ اپنا دیدار کرے گا اللہ کا دیدار یہ بہت کام کی بازتار ہوں اگر آپ کو سمجھ میں آجائے اللہ کا دیدار جب تک اس کو عطا نہیں کیا جاتا جب تک وہ اپنا خود دیدار نہیں کرتا پہلے تو اپنا دیدار کرتا ہے تو خود کو دے جب وہ اپنا دیدار کرے گا تو کیا بن جائے گا عارف اور جب تک اپنا عارف نہیں بنے گا تو اللہ کا عارف کیسے بن جائے گا خود کو تو پیچھانے نہیں اللہ کو پیچھانے کا دعو کرتے گا جھوٹا دعوہ ہو جائے گا اب اسی سارے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تحلیق کیا اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ایک چھوٹا سا جمعہ اللہ تعالیٰ نے بزاہ ہے چھوٹا غلصت اس کی بہت ہے لیکن جو ہماری ظاہری آگے ہے اس کی دیکھنی کے میار کے حساب سے بتا رہا ہے کہ صرف دو برڈ ہے جو اللہ پاک نے فرمائے اور ایک پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دی ہے کوزہ بھی کہیں سمجھیں سوئی کے ناکے میں بند کر دی ہے اللہ ایک سوال کی ہے اور اس سوال میں الفاظ کتنے دو کیا الستو بے ربے کو دو لفظ در سری الستو بے ربے کو اب ایک تو بات یہ ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھا اور نکلتا چلو جو ہمارا ایک مزاج ہے وہ یہی ہے کہ ہم بات سنتے ہیں سن کے نکل جاتے ہیں ایک یہ ہے کہ اس میں تحقیق کرو غور کرو جو اللہ کا حکم بھی کہ تم میرے کلام میں میری گفتدو میں غور کرو تو جب تم غور کرو گے تم حقیقت مل جائے گی تو بظاہر کتنا مختصر کلاب ہے الستو بے ربے کو اس کے علاوہ کو دوسرا بڑا آپ کو نہیں ملے گا آپ جتنے بھی کتابیں پڑھیں گے آپ کو دو یہ الفاظ ملیں گے الستو بے ربے کیا ہمیں تمہارا رب نہیں ہے تمہارا فرورتگار بھی کتنا مختصر ہے اب اس کی غصت بتاؤ اس کی غصت کیا ہے اس کی غصت یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھیں اور جب تک ہماری ساتھ سے چلیں میری آپ کی اور ہم اس سوال کو اس پر غور کرتے جائے اس سوال کے جواب آنا بند ہی نہیں ہوں گے یہ اس کی غصت ہے یہ میں بتاتا ہوں کیسے لیکن اس سے پہلے ایک خوبصورت بات میں میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالی نے انسان کو سب سے عالی ترین بنایا لقد خلقن الانسانہ فیاسن التقمی ہم نے سب سے بہترین اپنے مخلوق میں جس کو بنایا ہوں تو انہیں حضرت انسان تو جب اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے تو اس کا لہجہ اس کا کلام کو خوبصورت بنایا ہے جب کسی کو خوبصورت بنایا جاتا ہے کسی بھی چیز میں جسے موبائل ہیں اب اس کا کوئی کہے گا پھر میں سب سے بہترین ورزن منایا کوئی کمپنی یہ دعویٰ کر دے کہ میں سب سے بہترین ہو تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا مارکٹ میں کہ بھی میرے میکا پکسل کم ہونے کے باوجود بھی زیادہ دور تک دیکھنے کی خاصیت ان کے اندر موجود ہے اب تک ایسا کوئی موبائل نہیں ہے جو اتنی دور تک جا کر دیکھے یہ پکسل کو سمجھے ثابت کرنا پڑے گا میرا ایڈرائیڈ ورزن جو ہے وہ بہت ہو لیٹر سے اسی طرح سے جتنے بھی خوبی موبائل وہ ہوتی ہیں وہ سب سے بہترین کر کے بتائے گا تو پھر پروف کیا جائے گا ہاں بھئی دنیا کے اندر اس وقت سب سے بہترین موبائل ایسے ہی تو اللہ کا کوئی کلام تو بے وجہ ہوتا ہی نہیں ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ لقد خلقن الانسان افی آسن تقویم تو جتنے بھی موڈر اللہ تعالیٰ مخلوقات نے بنا چکا ہے میں سب سے بہترین بنا رہا ہے تو بہترین بنایا ہوگا اور جب بہترین بنایا ہے تو اس کا کلام کی جو طاقت دیئے وہ بھی سب سے بہترین دی ہوگی اس کو سوچنے کی جو استعداد دیئے وہ بھی سب سے بہترین دی ہوگی کیونکہ ہر معاملے کے اندر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کس معاملے میں میرے اچھا بنایا کہہ سب سے بہتر بنایا سب سے اچھا بنایا اب سب سے اچھا تو بھی ہر جگہ آپ میار دیکھیں گے اس کے پرواز دیکھیں گے اس سے اچھی پرواز کسی کی نہیں ہونی چاہیے اگر جیبریلی علیہ السلام جو سب فرشتوں کی بھی سردار رہے اگر وہ جان کے صدرت المنتحہ پر رکھ رہے ہیں تو اگر یہ لیٹر سفر جانے ہیں انسان اس سے بہتر رہے تو پھر اس سے بھی آگے جا کے دکھائیں اس لئے حضرت انسان صدرت المنتحہ سے بھی براہ برا جاتا ہے تو اس کی پرواز اس کی کیپیسٹری اس کی ساری خوبیاں ساری مخلوق سے بہتر ہونی چاہیے جب ساری بہتر ہوں گی تو یہ اس میار پہ اترے گا لکت خلقنیل انسان نہیں کرے گا تو پستی مگڑ جائے گا جس کی طرف خدا نے کہا ہے وہ اس کے خوبیاں ہی تو ہیں اگر کوئی اپنے خوبی ہی گھما دے مطلب مبائل تو سب سے اچھا ہے لیکن وہ گرہ اور اس کا ہارڈویر یہ ہے اور پھر غراب ہو گیا تو کس کام ہے وہ موبائل اب اس موبائل کو تھوڑے مقابلے پیش کریں گے ہم اس موبائل کو مقابلے پیش کریں گے جو واقعی ورک کرتا ہے تو جب اللہ نے کلام کیا تو دو لفظ میں کیا میں یہ مزاردہ آپ کو خلص تو بی ربے کو کیا میں تمہارا پر دکار نہیں ہوں اب دیکھیں انسان کو خوبی کیسی عطا کیے جسے کہنا نا سب سے اچھا ورجہ نہیں جو سب سے عالی ترین مخلوق میں اسے خوبی بھی کیا خوب دیئے اس نے بھی صرف دو لفظوں کے اندر ہی جواب دیڑا دا یہ باتیں جو ہم کرتے ہیں آپ کہیں بھی آپ کو یہ باتیں سننے کو نہیں ملیں یہ نواہی تھی باتیں ہوتی ہے وہ سب جگہ ملیں گے یہ جو ہم ڈسکنس کر رہے ہیں یہ کبھی آپ کو اس موضوع پر سننے نہیں ہوگا کہ سوال کرنے والا خالق تھا مالک تھا اس نے دو لفظوں میں بات پوچھ لی سوال کر دیا مخلوق میں جو سب سے بہترین تھا ان کا جواب تھا انہوں نے بھی دو جواب دو الفاظ استعمال گئے جواب کے اندر تیر انہوں نے نہیں لگی ہے یہ اس کلام کی خوبصورتی ہے اب آپ دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہوا کیا میں تمہارا پرددگار نہیں ہوں بندوں نے کہا کیوں نہیں تمہارا پرددگار مطلب اس کا مطلب ہوا تم ہمارا حضر ہے یہ ہے اس کا ظاہری علم جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں پوچھنے والا خالق ہو کے پوچھ رہا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور مخلوق میں جو سب سے عالیوں کے جواب دے رہے ہیں کیوں نہیں یعنی یہ ہم تائم کر رہے ہیں دری بات کو کہ تم ہی ہمارا پرددگار اب دیکھیں دو الفاظ ہیں یہ ان کی مقتصر ترین شکل ہے جو ابھی ہم نے ظاہر میں دیکھی ہے اب اس کے باطن میں جھانکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہا ہے کہ تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں تمہارا پرددگار نہیں ہوں بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو چاہا جاؤں کہ میں وہ نہیں ہوں جسے چاہا جائے تو ہم کہہ رہے ہیں کالو بلہ کیوں نہیں تو ہی تو ہے جس سے چاہا جائے وہ اسی میں پوچھ رہا ہے کہ میں محبت کے قابل نہیں ہوں ہم کہہ رہے ہیں کیوں نہیں تو ہی تو ہے محبت کے قابل کہ میں وہ نہیں ہوں جس کے لئے تو اپنی اولاد تو کو قربان کرتکے تو ہم اسی دو لفظوں میں کہہ رہے ہیں کالو بلہ کیوں نہیں تو ہی ہے جس پر میں سب کچھ قربان کرتوں تو جتنا اس پہ غور کریں گے نہ سوالوں کے جواب سوال بھی بدلتے جائیں گے اور جواب بھی بدلتے جائیں گے اب کر رہے ہیں کیا جب دنیا میں آتے ہیں یہاں بیٹھے ہیں میفل میں تو باتیں بڑے اچھے لگ رہی ہیں سمجھ بھی آ رہی ہیں اب گھر جائیں گے تو پھر مسئلے متائل بچے بیمار ہیں کاروبار میں پریشانی ہے کردہ اتر نیرہ ہے موشیبت ہے تکلیف ہے شادی ہونی رہی بچے نہیں ہو رہے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا جتنے بھی منفی باتیں ساری آ کے سامنے کھڑی جائیں گی اب بندہ بولے گا یار میں بندے تو طالب مولا گیا تھا باد بھی سمجھ میں آ رہی تھی سوڈا بھی اچھا تھا بھائی یہ خرید میں کروں گا یہ مثال ایسا ہی ہے جیسے کسی کو لینا بھی ہو اور مل بھی اسے چند ٹکو میں رہو لیکن اس کے پر رکھنے کی جگہ بھی نہ ہو اور چارہ کھلانے کے پیسے بھی نہ ہو تو وہ لے گا بھائی میں اس کو لے کے کروں گا اگر اس کو لے بھی لوں اتنے سستے اونٹ کو تو اس کو رکھوں گا میرے پاس تو کھلانے کے پیسے ہی نہیں تو جب انسان یہ ساری بات ہم یہاں سنتے ہیں اور سننے کے بعد ہم گھر پہ آتے ہیں ہمارا میزاج تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر ہمارے ذہن کو شیطان جائیوڑ کرتا ہے تبدیل کرتا ہے اس کو ایک نئے نیجب دکھاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اگر وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا ہمیں بتایا گیا ابھی ابھی میفل میں سن رہتے ہیں کہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے بڑا پیار کرتا ہے بڑا حسین منایا تو اگر وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر یہ اتنی مشکلیں کیوں دے دی جن سے محبت کی آتی ہے ان کو مشکل دوڑک دی آتی ہے جن سے محبت کی آتی ہے کی نعمت دیئے سب سے زیادہ انسان جو محبت کر رہا ہوتا ہے اپنی اسی انویسمنٹ پر کر رہا ہوتا اپنی اولاد سے کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ جیسی تیسی بھی ہو رہی کہ اس کی محبت اس کی دل میں رکھی گئی ہے اللہ کی طرف سے نہیں رکھی جائے تو پانکوں سے تھوڑ دیں اس کو اب امان در سے بتائیں کہ جب ہم اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس تمام محبت کے باوجود جب سردیوں کا موسم آتا ہے اور ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کمبل میں سبھار نکلے تو کیا اس وقت ہم اپنے بچے کو اسکول یا مدد سے بھیج رہے ہوتے ہیں نہیں بھیج رہے ہوتے ہیں 13 فٹی کے رائے سے بیٹا جب تک سردی رہے خبردار میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں تجھے سردی میں نہیں بھیجوں گا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اسی بچے کو جس سے اتنی محبت کر رہے ہیں ہم بستر میں گھسے ہوئے لیکن اس کو ٹائم 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 تیار کر کے اس کو اسکول بھیج رہے ہیں اس کو مدد سے بھیج رہے ہیں کیوں محبت نہیں کرتے ہیں نہیں محبت تو کرتے ہیں جب ہم سے کوئی سوال کرے گا کہ محبت نہیں کرتے بچے سے خود تو تم جاؤ کام دندے پہ ڈیارہ بجے بچے کو سوال سات بجے تمہیں اسکول بھیج دیتے ہیں اتنی کھٹر تھی سردی میں بڑے ظالموں تمہیں اپنے بچوں پر ترس نہیں آتا ہم کیا کہیں گے ارے نہیں بھائی آپ سمجھے نہیں محبت تم اپنے بچے سے بہت کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو اسکول نہیں بھیجیں گے تو یہ کبک جاہل دے جائے گا اور اگر جاہل دے جائے گا تو دنیا میں لوگوں کی دوڑ میں پیچھے رہے جائے گا یہ کہیں گے نا مسئلہ یہ دلیل ہے محبت یہ کوئی اور دلیل نہیں ہوں گی ان سب کا مطلب یہ ہی نکلے کہ یہ تمہیں لگتا ہے کہ ہم اس بچوں کو عذیت دے رہے ہیں ہم اس کو عذیت نہیں دے رہے ہیں ہم اسے بھیڑ میں چلنا سکھا رہے ہیں اچھا پھر گرمیاں آتی ہیں ایسی شدید گرمی جسے بھی چل رہی ہیں تو کیا اس شدید گرمی کے اندر ہم اپنے بچوں کو روکتے ہیں کہ نہیں پیٹا گرمی بہت ہو رہی کہ آج اسکول مجھا رہے ہیں ہم کہتے ہیں آج بھی جاؤ جب تک اسکول والے اپنا اسکول بند نہیں کر دیتے ہیں دو مینے کے لیے پندرہ دن کے لیے جب تک چاہے سردی ہو گرمی ہو جو موسم ہو آپ نے جانا ہے کیوں تاکہ آپ آگے نکلو کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کیوں تم نے ہمیں اتنا ظلم کیا ہے میں نکال دیتا ہوں پڑھنے کے لیے تو تھوڑی چھکی دل بات ہو تم یہ کہتے ہیں نہیں بیٹا آپ پیچھے رہے جاؤں یہی حال حضرت انسان کا ہے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو بلا سبب بلا سبب کوئی پوچھنے والا نہیں جیسے آیت تطہیر ہے نا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے ارادہ کر لیا ہے کہ تیری آن کو نجاستوں سے پاک کرے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو نبی کریم السلام کے اولاد مبارک دنیا میں آئے گی اللہ قرآن میں وعدہ کر چکا ہے کہ ان کو نجاستوں سے پاک کرے گا نجاست سب سے پڑی نجاست کیا ہے کفر کی نجاست اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا بچہ اگر کسی ایسے شخص کے ہاتھ لگ جائے جو بے دین ہو تو کس بچے کو اپنی زندگی کے اندر ہی کلمہ پڑھنے کی توفق مل جائے گی کسی ایسے طبقی کے ہاتھ میں لگ جائے جو بد مذہب ہو گم رہا ہو ان کے ہاتھ میں لگا ہے ایک صحیح زیادہ تو کیا ہوگا آخر کے اندر لوٹ کر آئے گا کیوں؟ نصر قرآن ہے اللہ نے وعدہ کر لیا قرآن کے اندر اے محبوب تیرے محبوب یہ آن کو نجاستوں سے پاک کروں گا اس لیے تو وزرگان نے فرماتے ہیں کہ اگر کبھی تمہیں سعادات اپنی مخالی پارٹی میں بھی نظر آئے تو کیا کرو؟ پھر بھی ان کا عدب کرو پھر بھی ان کا عدب کرو آپ اسے آرگیو کرنے مت لگ جاؤ دیکھیں بعض لوگ علمی طور پر اب دیکھیں علم اور عشق میں جو چکرا ہوگا وہ یہاں ہوتا اگر آپ کے اندر عشق ہے نا اور آپ ایک صحیح ذاتے کو دیکھوں گی کہ یار وہ ایک ایسی دکھا کھڑا ہے جہاں آپ کے نظریات ماننے کو تیار مجھز بننے کو صحیح ٹھیک ہے لیکن آپ کا عشق کہے گا کہ یار ہے تو میرے نبی کا بیٹا ہے تو میرے نبی کی بیٹی تو ٹھیک ہے یار یہ تو واپس ان کا تو زمہ اللہ نے لیا میں اپنا میڑا گھرا کیوں کروں؟ تو ان کا جس طرح اللہ نے سعادت اکرام کے بارے میں فرما دیا کہ بھئی یہ جو بھی کریں گے انہیں لوٹ کے خیر کی طرفانہ کیوں؟ میں نے وعدہ کر لیا اپنے محبوب سے تو اللہ چاہتا تو ہمیں یوں بھی کر دیتا لیکن اس کا طریقہ ہے کہ اس نے ساری مخلوق میں جب ہمیں اوپر کیا نا ممتاز کیا اور لقد خلقن الانسانہ فی آسن تقدیم کا تاج رکھا تو اسی کی تو مخلوق تھی ہن بن جن اور ملائک اور اس کے علاوہ آپ اتنی کتنی مخلوقات یہ سارے اللہ نہیں پیدا کیتنے آپ نے کہا مولا مخلوق تو ہم بھی ہیں پیدا تُو نے ہمیں بھی کیا ہے ساری عزت اٹھا کر رکھ دی انسان کے سر پہ تو اللہ نے فرمایا یہ وہ کر رہی ہے جو تم نہیں کرو گا اب کچھ محبت کا تقاضی سارا اللہ کی طرف ہی رکھنا ہے یہ کچھ محبت کا تقاضی اپنی طرف بھی رکھنا ہے تو جو عشق والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں سونے رب نے کہا ہے کہ ہم وہ کریں گے جو تم نے نہیں کیا تو ہم کر کے دکھائیں تو پھر اولیاء اکرام اور جو اللہ کی محبت میں ہمیں وقت تیار رہتے ہیں ایسے کارنا میں انجام انہوں نے دیئے کہ فرشتے بھی دیکھ کے ان کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ بار بار کوئی اتراز آئے تھے ملائکہ معصوم ہیں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا ہے یہ کسی بھی مام لیکن لوگ ہوتا ہے اوروں کا مذاق اڑا دیتے ہیں یہ جنت ہے کس کی اللہ کی نہیں ہے ہم جنت کی طالب نہ بناو آپ آپ جنت کی بیچھے نہ باو آپ لیکن جنت کا مذاق بھی نہ اڑاو جنت کی طالب کہتے بھی نہیں کہ جنت کی طالب بن جاں اللہ کی طالب بن جنت تو تمہیں خود بخود ہی بل جائے گی نا جب بادشاہ ملے گا تو اس کی بادشاہ ہی میں سارا تصور بھی تمہیں ملے گا لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ان کا مذاق پڑھا جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے تو پھر ہمارا ساتھ اتنی سختی کیوں بھائی سختی نہیں کی آپ ایک ہی پیلوں پر ایک ہی پیلوں پر دیکھے جا رہے ہیں کلے اسے بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا کل کھا رہا تھا تو میں نے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ تعالی نے تو ہمیں مقام کے لئے بھیجا تھا ہم سے غلطی ہوئی دی نا اس نے کہا یہ پھل نہیں کھانا یہ یہ چیز مت کرنا یہ درخت کی طرف مت دیکھنا ہم نے دیکھ لیا غلطی ہو گئی تو جب کسی کو سزا سنائی دی جاتی ہے تو پھر اس کو یہ کہایا تھا کہ بھر تجھے سزا ہے تو جیل میں جائے گا اور جتنی آسائشن لے آسکتا لے جا موبائل چاہیے موبائل گیم کھلنے کا بوش ہوک ہے تو موبائل پہ لے جا اور ساری چیزیں جو چاہیے ضرور ہوتے ہیں گھر پہ کاری کام تھے وہ سارے کام لے کے جیل میں منتقل ہویا ہوتا کہیں نہیں ہوتا جیل تو بھئی سزا دینی کی جگہ ہے نا وہاں یہ سب کچھ تھوڑی ملے گا اگر ساری سہولتیں جیل میں بھی ملنے لگے تو پھر بندہ جیل جانے سے ڈرے گا ہی نہیں چاہے کسی قید تنائی میں رکھا جائے لیکن کیا ہوتا ہے اس سے شوشل بائکار کیا جاتا ہے لوگوں سالہ کر دیا جاتا ہے جن سے محبت کرتا ہے ان سے کار دیا جاتا ہے ایک جگہ پہ بند کر دیا جاتا ہے اس کی لیمٹ بناتی جاتا ہے تو جب اللہ تعالی نے ہمیں بہجا تو یہ تم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پنش کیا ہے ہمیں سزا دی نا کہ تم جاؤ دنیا کے اندر اب محنت کر کے کھانا تو چاہتا میرے ذہن میں اس کو خیال آئے وہ پھل کھاتے بکتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا اس کا رائٹ ہے وہ کہہ سکتا تھا کہ تمہیں تمہیں سزا دے رہا ہوں نا اب دنیا میں جاؤ پھل چونکہ جنت میں ہوتے ہیں تمہیں دنیا میں نہیں ملیں گے جاؤ تو ہمیں کوئی پھل کھانے کو دنیا میں نہیں ملیں گے تم دنیا میں جاؤ تمہیں سزا کی طور پر بھیج رہا ہوں کوئی کارنا بنی کیا تمہیں 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 دنیا میں بھیج رہا ہوں کہ تمہیں دھومنے کے لئے بھیج رہا ہوں سزا کی طور پر بھیج رہا ہوں دودھ کہاں کا آئیٹم ہے جنت کا اب جاؤ دنیا کے اندر دودھ نہیں ملے گا شہد کان کی جگہ ہے کہاں کی چیز ہے شہد جنت کی تو اب یہ شہد تمہیں دنیا میں نہیں ملے گا کیوں پھلیشمٹ پہ جانا تھا تو وہ چاہتا کو بے شمار نعمتیں یہ لحم یہ مچھلی یہ سبزیاں یہ اناج یہ نعمتیں یہ دوائیاں یہ پھل یہ پودے یہ خوشبو ہمارا دماغ کبھی بہت پڑا گندہ اور ہم کیا کرتے ہیں تھوڑی سی خوشبو لی ٹھیک ہے اس کو کشید ہم خود کرتے ہیں لیکن یہ خوشبو تو آئے تو جنت سے یہ یہ دودھ آیا تو جنت سے یہ یہ شہد آیا تو جنت سے یہ اور جو ساتھی اللہ نے وہاں دیا تھا اللہ چاہتا تو کہتا ہے ایک بندہ جاؤ یہ بڑی سزا ہوگی تو کہا اس کو بھی لے جاؤ جو تمہیں نام کے طور پر دیا ہے تمہارا ساتھی تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے جیسے ماں ہے مار لے گی پیٹ لے گی تھوڑی دری کے بعد پھر اگر وہ اس کو اپنا بھرم بھی رکھنا ہو تو اس کو بڑی بہن کو یا اس کے بڑے بہن کو بولے کہ جاؤ اس کو محبت کرتا ہے یعنی کہ زخم بھی اگر دے رہا ہے دے رہے یہ ماں تو کیا کرتی ہے اس کی تیمارداری بھی کرتی ہے اس کا خیال بھی کرتی ہے اگر زبان سے بھی کھول بھی دیں کہ ترے بیڑا غرکو تنہیں تو تنگ گر آوا بھل ستایا ہے تو تھوڑی دیر بعد اللہ سے دعائیں بھی کرتی ہے کہ مولا یہ تو ایسی تجھے پتا ہے نا دل کے حالت میری میں نے دل سے دلی بتوار دی ہے ایسا نہیں کہ میری زبان کو پکڑ لیں اور میرے بچے کو سزا دی دیں تو میرے زبان سے بول دیا لیکن کیا تو جانتا ہے میرے دل کے اندر اپنے بچے کے لئے نفرت نہیں ہے تو اس نے میرا دل تکا دیا بچے ہیں میرا بچے ہیں میں ماں کر رہی تو تو بھی ماں کر دیں تو یہ تو ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دے سکتی چاہے وہ بچے اس کو ایسا دے رہا ماں باپ ایسا بھی دے رہا ہوتا بچے لیکن اس سے محبت کر رہے ہوتے تو وہ جو رب ہے جس نے پیدا کیا ہے جس میں بنایا ہے بچہ بناتے تھوڑی ہے پھر ماں بچہ بناتے ہی کیا ماں بچہ بناتے تھوڑی ہے پالتے ہیں پرورش کرتے ہیں اس کی صرف بناتا کون ہے اللہ تو جو بناے گا اس کے انتر زیادہ محبت ہوگی یا جس نے کریئے کیا ہوگا اس کے انتر زیادہ محبت ہوگی سیدھی سی بات جس نے بنایا ہے وہ ہی سب سے زیادہ محبت کرے گا اب اس کی محبت کے آگے یہ محبت بیان گھد پھیل گیا ختم کرتے ہیں اس کی محبت اور اس کی محبت کو کمپیر نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے پانی کا گلاس ہے سمندر سے کیسے کمپیر کروں کہ سمندر میں کتنے گلاس ہے کر سکتے ہیں بنتا ہے کوئی یہ جواب دینے والا ہے دنیا میں علمی حساب سے اللہ والے تو دے دیں گے کوئی علمی حساب سے جواب دے سکتا ہے کہ سمندر میں کتنے کا پانی ہے نہیں دیتا کیوں ابھی تو آپ بولو کہ جنر آپ کو بڑا جدید دور ہو گیا جنر آپ کو بڑا جنروں 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 کو صرف فقط سو فٹ گے رہا ہے اس کو کلکولیٹ کیسے کریں ہم کلکولیٹ نہیں کرتے تو بنتا ہی نہیں ہے کہ گلاس پانی کو سبندر کے ساتھ نا پا جائے تو کیسے ممکن ہے اللہ جس میں خالق ہے جس نے سب کو پیدا کیا اس کی محبت کو نا پیا جائے کسی انسان کے ساتھ اس کی محبت کے ساتھ تو یہ جتنی بھی اس نے نعمت دینے تو یہ بتاتی ہیں کہ وہ ہم سے محبت تو کرتا ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا یہ ہم اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو شکوا کر رہے ہوتے ہیں ہم ایسے کی بھی کرتے جسے گھر کے اندر ہم جو فیملی میمبر ہوتے ہیں جس کے ساتھ ایک حجت کر کے مانگتے ہیں بھئی مجھے اگر رفی بھائی سے سو رو پر چاہیے ہو تو میرے کا ذہن بنا ہوں گا یار مجھے سو رو کی ضرورت ہے یہ پچاس دار کی ضرورت ہے ہے جسی منا پڑے گا لیکن جو میرا بھائی ہوگا مجھے سو رو پالے پڑے گا میں اسے حق کی ساتھ مان سکتا ہوں گا بھائی صمانکتا ہے کہ تو جار مجھے اگر آپ کو چاہیے ہیں تو تمہارا دماغ خراب ہوں گا پوچھے رہے ہیں اتنا کافی نہیں میں تمہارا بھائی ہوں اس سے اس بات کے لئے پوچھ رہو کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں کروں یہ ہمارے ریلیشن جو ہمارے فیملی ٹرمز ہوتے ہیں اس کے اندر باؤنڈی کتنی مضبوط ہے لیکن کیا اللہ کے ساتھ اسی باؤنڈی کے باری نہیں ہے اور جب نہیں ہے تو پھر اپنی سکے ساتھ مانگتے ہیں جب یہ باؤنڈی مضبوط ہوگی نا پھر اللہ سے جو مانگیں گے وہ سب کچھ بھی لیں مانگیں تو اکسے کہیں تو صحیح کہ مولاد تُو نے پیدا کیا تُو نے بھیجے ہماری تو پیدائش کے اندر کوئی عمل لگتا کہ ہم نے پیسے فرمائش کی ہو کہ ہمیں پیدا کر دے کہ ہمیں ایسا بنا دے یہ ہمارا بھی عمل لگتا تُو نے پیدا کیا اور تُو نے بڑا مہربانی کیا اچھا کیا جو تُو نے کیا وہ سب بہترین تھا اب آسانی پہ تُو ہی دے گا مشکل تُو دیتا ہے تو آسانی پہ تے گا پھر وہ دیتا اور یہی سے محبت کا جو نا وہ چراغ وہ جلو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَعْلَى